یہ جو جرم ہے اس کی تو صدا موت سے کم نہیں ہونی چاہیے بلکل ایسے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا کیا خیال ہے سر سب سے پہلے تو جس طرح کہ بھٹی صاحب نے فرمایا ڈاکٹ صاحب نے فرمایا آپ نے انڈرڈکشن میں ڈیٹیل میں اس کے اوپر اسلامی پس منظر میں بات کی ہمارا یہ جو ٹاپک ایس میں ہم نے دو امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر بات کی کہ ایک تو یہ جرم ہے دوسرا یہ گناہ ہے اب جرم اور گناہ کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اس کی شدت کتنی ہے کہ اس کو جرم اور گناہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو جب ہم ملاوٹ کرتے ہیں اگر میں اپنی ہی مثال لوں کہ میں نے ملاوٹ کرنی ہے تو اس سے پہلے مجھے ایک سٹیپ پیچھے اپنے اخلاقی میار میں ملاوٹ کرنی پڑے گی گولڈن پرنسپلز آف اسلام میں ملاوٹ کرنی پڑے گی اپنے مورے اور فاک ویڈ نارمز جو ٹریڈیشن میں معاشرے سے لیتا ہوں مجھے اس میں ملاوٹ کرنی پڑے گی مجھے اپنے کریکٹر کی سیڑی سے نیچے اترنا پڑے گا یعنی ملاوٹ کرنے سے پہلے میں وہ تمام تر سوشل اور ریلیجیس جو باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں ذہنی طور پر اقلی شعوری طور پر ان کو کروں گا ان کو بریک کر دیا اور حرام رزک پھر اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاشرے میں مجھ جیسے لوگ پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں لیکن جواب اس کا ملتا ہے کہ جب معاشرہ ایکسپٹ کر لیتا ہے ایڈاپٹ کر لیتا ہے ان بیہیوئرز کو ان ٹرینڈز کو مان لیتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ بھئی معاشرے میں یہ چیزیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے پورا معاشرہ اس کرپشن کو اس پستی کو انڈوز کر رہا ہے اور جب معاشرہ انڈوز کرتا ہے نا سر تو پھر جب تاریخ اسلام ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کن فرما کرنا فل سٹوپ لگا دیتا ہے میں یہاں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارتاں فرماتا ہے حضرت شویب علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو بارہا اس چیز کے اوپر تمبیح کی کہ آپ ملاوت نہ کریں ملاوت نہ کریں لیکن آخر کار ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سادر ہو گیا اور پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا ابھی آپ نے چکے کہا کہ اس کی جو سزا ہے وہ موت ہونی چاہیے سر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ملاوت کر رہا ہوں میں کوئی خوراک میں مسالہ جات میں دودھ میں کسی بھی چیز میں اگر ملاوت کر رہا ہوں تو میں اگلی نسل کو تباہ کر رہا ہوں اگلی نسل کی زندگی سٹیک پہ لارہا ہوں اچھا اس سے ایک ایک گھر نہیں اجڑتا فار ایزمپل کسی گھر میں ایک ہی کمانے والا ہے اس کو شگر ہو جاتی ہے اس کو کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے اس کو کینسر ہو جاتا ہے پوری کی پوری فیملی کا کیا بنے گا پھر جب سوسائیٹی کو ہم دیکھتے ہیں ابھی بھٹی صاحب نے بات کی کہ سیولائیزڈ معاشروں میں دیکھیں سیولائیزڈ معاشروں میں آپ پردے کا اس طرح احتمام ویسٹ میں نہیں دیکھتے وہاں پر مذہبی اور دینی معاملات اس طرح سے آپ نہیں دیکھتے لیکن ان کی ایک سٹینڈڈ سٹنڈ رول سٹلڈ ہیں یعنی آپ کسی کی نسل کشی نہیں کر سکتے آپ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے یا کسی ایسے قانون کو توڑ نہیں سکتے چاہے کسی بھی عودے پہ آپ فائز ہیں جس سے معاشرتی یا سماجی اقدار کی نفی ہو رہی ہے کمان کی بات میں نے ڈاکٹر محمد عبیداللہ جو فرانس میں ہوتے تھے جی جی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم لوگ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں ہمیں وہ سونتے آسل یہ موجیں کر رہے ہیں سارے لوگ انہوں نے کہا آپ جس دن سے پیرس میں آئے ہیں کہیں کوئی چیز دو نمبر آپ نے دیکھی ہے کوئی دودھ میں ملاوٹ دیکھی ہو کوئی کھانے کی چیز میں ملاوٹ کی ہو کوئی آپ نے دیکھی میں نے کہا نہیں یہ نہیں تو کہلے کہ بھائی پھر اللہ تعالی نے یہ ان کو دیا ہوا موقع تو سار اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی اخلاقیات میں ملاوٹ نہیں ہے ان کے سیٹن سوشل پرنسپلز جو بھی انہوں نے سیٹ کی ہوئے ہیں اس میں ملاوٹ نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں ہماری اقدار میں اگر ملاوٹ ہیں تو ہم اگلے سٹیپ پہ جائیں گے تو میرا تو تھیسیز یہ ہے کہ ہمیں فرد واحد کو بھی اور معاشرے کو بھی کولیکٹیو طور پر ان کی دوبارہ سے جس کو کہتے ہیں نا رینیسنس ریوائیول کرنا پڑے گا اور ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ پوری کی پوری نسل تباہ ہو جائے گی صرف ہماری اپنی ذاتی لالچ کے پیچھے جی ڈاک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ واقعی کتنا خوف آتا ہے اپنے بچے ہم چھوٹے دیکھے ہیں کہ ان کو زہر ان کی رگوں میں دیا جا رہا ہے یقبت نہ مرائے گا بہت زیادہ جی میسیج سر میرے نظر میں ہمیں جو خطرہ ہے نا وہ ایکسٹرنل اینمی سے اتنا نہیں ہے جتنا اپنے اندر داپنی ہے انٹرنل اینمی سے ہمیں فوڈ ایمرجنسی اور انوائرمنٹ ایمرجنسی لگانی پڑے گی اور اس میں میرا جو میسیج ہے پولیٹیکل اوثورٹیز کے لیے بھی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بھی ہے کہ یہاں پر اب ان کو قدم بڑھانا پڑے گا اور فوری طور پر ایکشنز کرنے پڑیں گے انٹل انلیس ہم اس ناسور سے اپنی جان نہ چھڑوا سکے بہت ہی آلہ آپ نے بات کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ جی فوری اس پہ ایکشنل نافذ کرنے اور یہ کانٹینیوز پروسس ہونا چاہیے یہ رکنا نہیں چاہیے نہیں وہ ایک دفعہ امرجنسی نافذ ہو جائے اور دو چار بندے جو ہم کو لٹکائیں چوکوں میں لاتے بہت شکریہ آپ